اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں ایکسکریشنل پلین ایریا تو پلین ایریا جو ہے یہ انورٹی بریٹ ہے یہ فائلم پلیٹی الوینتی سے بیلونگ کرتے ہیں بیلونگ فائلم اور یہ اس کو بولتے ہیں فلیٹ ورم یوں ہاتھ کی طرح اس کی چپٹی سٹرکچر ہوتی ہے اس کی اس کو بولتے ہیں فلیٹ ورم کامنلی ناؤن ہے کامنلی ناؤن فلیٹ ورم اس کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے وہ کافی ساری ٹیوبز پہ مستبل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹیوبولر ایکسکریٹری سسٹم جو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے ایکسکریٹری سسٹم اور ان ٹیوبز کو امنام دیتے ہیں پروٹو نیفریڈیا پروٹو میں پرسٹ نیفروڈیا نیفرون بننے سے پہلے کا جو سٹرکچر ایکس کون پروٹو نیفریڈیا بولتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو شیپ ایپ ٹیڈریا کی وہ کیسے ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ پڑھا یہ فلیٹ وام ہوتا ہے یوں اس کی شیپ ہوتی ہے یہ اس کے آئی سپورٹ ہوتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پروٹو پروٹوڈ فیرنگس ہوتی ہے جس کے تو یہ بوڈی کے اندر فوڈ کو لے کے جاتا ہے اس کو بہتا پروٹوڈین فیرنگس اس کی بوڈی کے اندر پروٹوڈین فیرنگس یوں پیٹک سیکھا ہوتے ہیں جو سپرینڈ ہوتے ہیں تھرو اوٹ ڈا بوڈی یہ نیٹ ورک ہوتا ہے کلوزڈ ٹی بیول کا یہ کلوز ٹی بیول کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو اس کا ایک پارٹ اگر ہم میگنی فائی کر کے دیکھیں اتنا پارٹ اس کو ہم زوم کر کے دیکھیں تو اس کے اندر اس طرح کا ایک ایکسکریٹری ڈنٹ ہوتا ہے یہاں پہ اس کا بلنٹ اینڈ ہوتا ہے اور اس بلنٹ اینڈ کے آگے ایک شل موجود ہوتا ہے جس کے پاس پوڈ کا نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور اس کے اوپر سیلیا کافی ہوتے سالھ سیلیا آٹیاٹ ہوتے ہیں سیلیا کا ایک گچھا اس کے اوپر موجود ہوتا ہے جب یہ سیلیا موو کرتا ہے یہ جو سیلیا کے تفٹ گچھے ہوتے ہیں جب یہ سیلیا موو کرتا ہے تو ایسے دیکھتا ہے جیسے کینڈل ہو تو وہ جلائی ہو تو ہوا چل رہی ہو تو یوں کر کے وہ فلکر کرتی ہے فلکرنگ فلیم کی طرح یہ دیکھتا ہے اس وجہ سے اس سیل کو ہم فلیم سیل کا نام دیتے ہیں لینے ریا ہے فلیم سیل تو فلیم چل بیٹنگ لکس لائکا فلکرنگ فلیم جب یہ فلکر کرتا ہے اس کی بیٹنگ جب یہ بیٹ کرتا ہے تو لکس لائکا فلکرنگ فلیم کی طرح کا دکھتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم فلیم سیل کا نام دیتے ہیں یاکس کریٹری ڈکٹ ہے اور یہ جو پارٹ ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جن کو ہم نے فریڈیو پور کا نام دیتے ہیں جب یہ سیلیا کا گچھا بیٹ کرتا ہے تو اس کے بیٹ کرنے سے اس کی باڈی کے اندر جو ایٹروجینس ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اب اس ایک پارٹ کو زوم کیا ہے جب فلیم سیل بیٹ کرے گا تو اس کے بیٹ کرنے سے اس کی باڈی کے اندر جو نائٹروجینس ویسٹ مٹیریل ہوگا یہ فلکرنگ فلیم یا تف تاف سیلیا اس نائٹروجینس ویسٹ کو اس نائٹروجینس ویسٹ کو ایکس کریٹری ڈکٹ یا ایکس کریٹری ٹیوب کے اندر لے کے آئے گا جو نائٹروجینس ویسٹ مٹیریل ہوگا اس کے اندر وہ یہاں سے ہوتا ہوا پورز کے تھو چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں اس کی ایکسٹیریل سائیڈ پہ اس کی جو ایکسٹیریل سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جن کو ہم نیفریڈیو پورز کے نام سے بلاتے ہیں بلاتے ہیں تو یہ جو نائٹروجینس ویسٹ ہے جن پورز کے تھوڑی سے باہر نکلتا ہے اس کو ہم نیفریڈیو پور بولتے ہیں اور یوں پلینریہ کی بوڈی سے میٹابولک جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ بوڈی سے باہر ایکسپیل لاؤڈ ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیں اس ایک پارٹ کو زون کر کے دیکھیں تو یوں ایک ایکسکریٹری ڈیکٹ یا ایکسکریٹری ٹیوب ہوتی ہے اس کا ایک شیرہ جو ہوتا ہے وہ بلنٹ اینڈ اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے جس کے پاس خود کا نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے پاس سیلیا کے ایک گچھا ہوتا ہے جب یہ بیڈ کرتا ہے تو فلیکرین فلیم کی طرح کا دیکھتا ہے اس وجہ سے اس کو فلیم چل کا نام دیتے ہیں جب یہ سیلیا بیڈ کرتا ہے تو میٹابولک ویسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اس فلیم چل کے درو ایکسکریٹری ڈیکٹ کے اندر آتا ہے اور پھر اس ڈیکٹ کے پاس چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں فریڈیو پورز اور ان پورز کے درو تو ویسٹ مٹیریل کو بوڈی سے باہر نکال جیے جاتا ہے اب اس کے پاس یہ جو پارڈ ہوتا ہے یہ سپریڈ ہوتا ہے تھوڑاوٹ تا بوڈی روٹون افریڈیو سپریڈ تھوڑاوٹ 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 آ بڑی پروز کے پاس ایک نیٹورک ہوتے ہیں نیٹ ورک آف کلوزڈ ٹیو بیول نیٹ ورک آف کلوز ٹیو بیول اس کے پاس فلیم چھل ہوتا ہے اب فلیم چھل ہی اپورڈنٹ شارکوستن ہے فلیم چھل کے بارے میں شارکوستن پوچھتا ہے تو فلیم چھل کیا ہوتا ہے ٹیو بلو سٹریکچر ٹیو بلو 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 رسکو بولتے ہیں ایک سکریٹری پور نو نیٹ ورک آف کیبلری کیبلریز کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سسٹم کو اس سسٹم کو پرمیٹیو سسٹم کانسیڈر کیا جاتا ہے اس لیے اس کے پاس کیبلریز کا نیٹ ورک جو ہے وہ پس اٹھ ہوتا ہے خیلص موسیقی